ہمارا جو طریقہ کار ہے متاثرین کی ریکاوری کے لیے یعنی آئی آر پی سمجھ لیں آپ انویسمنٹ ریکاوری پلان وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کیونکہ ہم تو گروپ میں بات کرتے ہیں ہم شیئر کرتے ہیں ہم کسی کے پاس ان باکس میں جا کر نہیں کہتے ہیں کہ یار آپ درخواست جمع کرائیں ہم نے یہ کمپین گروپ میں چلائی ہے اور گروپ سے ہی لوگوں نے ویلکم کہا ہے اور سیکڑوں کی تعداد میں درخواستیں جو ہیں جا چکی ہیں تو اسی طریقے کو وہ بھی ڈاب کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں مل کر بیٹھ کر بات کرنے میں کسی کے ساتھ بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے اور وہ بندہ جو ان متاثرین کے لیے مخلص ہے اور ان کے لیے صدقے دل سے کوشش کرنا چاہتا ہے ہماری سر آنکھوں پہ ہمارے سر کا تاج ہے لیکن طریقے کار ورک کا جو ہوتا ہے وہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے ہماری اپنی ایک ذہنیت ہے ہمارا اپنا ایک ذہن ہے ہماری اپنی ایک سوچ ہے کام کا ایک خاص طریقے کار ہے ان کا اپنا طریقے کار ہے بعض اوقات طریقے کار میں تصادم ہو جاتا ہے اس لیے اس دفعہ آپ سب کے مشورے سے اور بیک ہنڈ کیبنٹ کے مشورے سے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم اپنی اس ٹرائی کا کو ہی ساتھ لے کر چلیں گے یعنی میں خالی فاروق بھائی اور اجاز بھائی آپ باقی اگر کوئی ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے تو بے شک سر آنکھوں پر لیکن وہ ٹرائی کا کا حصہ نہیں بن سکے گا کیونکہ ہم تینوں کی جو سوچ ہے وہ ایک نکتے پر متفق ہے اس وقت باقی سب کی سوچوں میں فرق ہے تو اس لیاز سے بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اس سلسلے میں کوشش کرنا چاہتا ہے سر آنکھوں پر کرے ہماری اور اگر ہم سے رہنمائی چاہتا ہے ہم سے مشاورت چاہتا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ساتھ مل کر چلنا جو ہے وہ میرا خیال ہے ناممکن ہے اس لیے کہ یہ تجربات ماضی میں بہت ہو چکے ہیں بے تہاشا ساری دنیا جانتی ہے جو بی فاریو کی دنیا کی بات کر رہا ہوں میں جتنے متاثرین کراچی تک خیبر پھیلے ہوئے ہیں کہ جب بھی سیفر رحمان سے مذاکرات کے لیے لوگوں کو چنا میں نے ہی چنا یعنی کمیٹی بنائی ایک نہیں متعدد اب یہ جتنے لوگ گروپوں میں سرگرم ہیں اور ما شاء اللہ لیڈر کہہ آ رہے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے لیکن یہ سارے وہی لوگ ہیں کہ جن کو میں نے کمیٹی بنا کے ایک مذاکراتی ٹیم بنا کے سیفر رحمان تک پہنچایا اور سیفر رحمان سے مذاکرات کی کوشش کی ریزلٹ بھی سب کے سامنے ہے بعد میں کمیٹی میں ہی پھوٹ ڈال دی جاتی ہے بعد میں انتشار پھیلا دیا جاتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر چودرہٹ سوار ہو جاتی ہے کیا اب تو سب کچھ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے اب تو ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں لہٰذا ہم ہی کیوں نہ ٹاپ پہ آ جائیں تو یہ بچکانہ سوچے بھی بہت سے لوگوں کو ہم سے اختلاف کا سبب معیہ کرتی ہیں اس میں تو کوئی کا بات نہیں ہے جو چاہے جو طریقہ اختیار کرے جس سے متاثرین کی ریکاوری ہو اب اس کو ویلکم کریں گے لیکن ٹرائی کا میں شامل اس کو نہیں کر سکتے